یہاں پرنا ہمارے گھر کے پاس ایک چڑیا کا بچہ آیا ہوا ہے بھلکل چھوٹا سا ہے اور میرے خیال میں اس کو چونٹیاں آئیں ہوئی ہیں اس کے اوپر چھوٹی چھوٹی چونٹیاں بھی آئیں اور یہ ابھی اس کے اوپر تھے میں نے اتار ہی ہیں تو یہاں ایسا کرتے ہیں اس کو کوئی ریسکیو کرتے ہیں اور بہت چلا گیا ہے جاں اس کو پکڑ کیا ہے یہ اگر جو اٹھ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے وہ اثر بائز ہمیں اس کو اپنے فارم پالے جاتے ہیں اور اس کی نا ریسکیو کرتے ہیں آج 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 میں یہ اٹھ نہیں پاتا اس کو پکڑنا پڑے گا کوئی بلی نہ لے جائے اس کو ہم لو جی ویلکم بیک ٹو اینا در ویلاگ تو یار گئیس آج میں سوچ رہا تھا کہ آپ نے ریبرز کونہ باہر نکال لیں اور یہاں پرنا ان کو کھول دیں لیکن جان میں نے دیکھا ابھی چونٹیاں میں نے پوڑر ڈالے تو یار آپ ہم انہیں نہیں نکال سکتے بیچاروں کو اس ٹائم مرگوں کو غصے آتک بھوک لگی ہوئی ہے بھائر نہیں آنا بھائر جو اور آج میں نے پوڑر ڈالا ہوئے یہ اس کو خانہ لے کیونکہ چونٹیوں کے لیے یہ انہیں بھی نخصان پہنچ سکتا ہے اندر جاؤ اندر جاؤ اندر 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 یہ کیا ہے آپ ان کے گندی آدھر بن گئی ہے کہ جیسے نکالتے ہیں جو باہر آجاتے ہیں چونٹیاں کھائیں گے اور چونٹیوں نے کھایا ہوئے اس ٹائم پوڑر اور پوڑر سے ان کو کچھ ہو سکتا ہے مجھے ڈال لگ رہے ہیں کیوں آگے یا بھائی میں نے بلایا تھا جاؤ اندر 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 خوٹی 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 یہ دیکھا دوبارہ وہیں پر جاتے ہیں پوڑر کے پاس تو یار وہ ٹائگر پوڑر ہے تم بھی ٹائگر بن جاؤگے ورنہ شیر بن جاؤگے پھر تم تو روتے پھر ہوگے ہم شیر بن گئے مرگوں کو خود اندر نہیں جانے جاتا اس کی خود کی گندی نہیں چاہ رہے چلو یار تقریبا 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 جار گایس بس ات دو چوزے ہی بہر آگئے ہیں سب کو ہی میں نے اندر چھوڑ لیا دیکھنے کتنا ایکٹیو ہو گیا یہ دیکھنے نیچے جائے گا جار کھل بھی ایسا ہو جب بہر کو آیا ہوا تھا انہیں ساپسو ڈالنے پتے کیا کیا ایک چوزے نے یہاں سے جامپ لگائے جیسے کہ یہ لگانے والے اب نہیں لگا نا نہیں شکا یار اس نے یہاں سے جامپ لگائے نیچے کالین پر جا کے گر گیا اور پھر وہاں سے بھی نہیں پکڑا جا رہا تھا میرے سے میں نے بڑا مشکل سے اسے پکڑا یار یہ جو براؤن مالا چوز ہے نا ہمارا یہ بڑا شیطان ہے تو جار گائز آر ڈاکس کا ڈیا باہر نکلنے کے لیے یہاں پر انجوائے کرنے کے لیے اور ہمارے چوزوں کا ڈیا اندر جانے کے لیے تو جار دکس کو نکال تا چوزوں اندر بھیتے ہیں میری ڈاکس میری میرے پیاری Breaking OP ڈیا نہیں نہیں یہنا ، چھوڑنے کے نا چونک نے یہ سارا ہے جانے ہیں وهو یار ایک ہے یہ آگیا ہمارا ب deceلہ مرہ بڑھ ہے میرے ہال سا یار ایک نے بڑھ ہو گیا تو یہ میں نکال دیے ب احض tourism سے ماہ کے آج جائے گا بڑنہ جونو رہے گلے گو تنس ہیں وہاں پر Franco بہن پر جاؤ میں اس کو ایسا دیکھ رہا ہوں گا کل میں آپ نے دیکھا تھا نا میں نے سے کہا اندر نہیں جانا یہاں نہیں گیا اندر دیکھیں اس کو کوئی کوئی ہے بہن کو خود کو چھوک ہے مار کھانے کا بار پر وہاں پر کیوں کس لے جا رہے ہیں یہی پٹھہر جو تم بہن کو میں نے چھوڑ دیا اب ریم اور سیم رہے ہیں ہمارے سیم چلو تم آجا یار سیم ماشاللہ یار چھوٹا ہوتا جا رہا ہے ماشاللہ ریم 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 تم کون سی ریم ہو کمپیوٹر والی ریم ہو ہے ہاں بتاؤ ہماری ہو جائیں گے آزاد آپ ہم نے پکڑنے اپنے چننو کو اور اس کے لیے منی فوج کو اور ان کو ٹھہرانے اس کے لیے پنجھنے میں ہماری منی فوج جانے ہیں ہماری ڈاکس کو خوش رہی کہتی لیکن پھر بھی یار کسی دن اس کا بھی میٹر پھر سکتے ہیں جس دن ہم نے چننو کو اندر کرنا اس دن ہم اپنے منی فوج کو بھی اندر کرنا تاکہ چکن نام کی کوئی بھی چیز کھنی ہوئی نہ ہو اتنی شرارتی ہو گئی ہے اتنی اکتیو ہو گئی ہے کہ چننو نے کچھ نہیں کہا ساتا یعنی کہ بھاگ جائیں گے اس دن تو بچاری یار ایک دن کے بچہ تھی اور اس نے اسے پکڑ کے کٹ دیا تھا پکڑ کے اب یہ بھی بڑا ہو گیا اس کے لیے ہمارے ماشاللہ ماشاللہ میں کافی عرصے بعد اسے پکڑ ہوں اور مجھے خوش ہی ہو رہی ہے کہ یہ تو کوکیل بن گئی ہے کوکیل ملکی بن گئی ہے یار گائیس ملکی بن گئی ہے یہیں پر ٹھہرو میں تمہارے دوستوں کو بھی لے کے آ رہا ہوں دیکھیں نا ہمارے چوزے بھی اسے دھوڑا رہی ہیں یہ دیکھیں وہ آگے دھوڑتے پیچھے چوزے ہمارے اس کا مطلب ان سے بھی ڈکتا ہے ہماری دکس کو یہ آگا مینی فوج کا سپاہی اور یہ آگیا ہمارے پاس میری فوج کا اس کو پہلے چھوڑے یہ بھی بڑے ہوتے جا رہے ہیں نا یہ بھی اب ایک ہاتھ میں ایک ہاتھ ہے پہلے میں چار چار کوکٹہ پکڑ کے چھوڑ دیتا تھا یہ کتنا ایکٹی ہوگیا اسے پتہ کیاب اندر جانے یہ دیکھیں ایک دکھیں دکھیں دور ہے آج آج آگے گا میں ایک درابٹ کو کہتا ہوں کہ تمہیں بولا ہے جب وہ دکھیں دوستی رہے ریبٹ ہمارا ایک رائبٹ مٹکی کے اندر بیٹھا ہوا تھا لیکن مٹکی کے اندر بیٹھا ہوا تھا لیکن میں آپ کو اندر سے نہیں دکھا سکتا کیونکہ میرے موبائل کی بیٹری لو ہے جس کی وجہ سے فلیش لائٹ آن ہونے سے کسیر ہے میں ایسے دیکھ لیتا ہوں آپ کو بتا جاتا ہوں تو یار اس نے بھی فر پڑی ہوئی ہے اور بچے بچے نہیں ہیں تو یار گا یہ جو بیٹری والا پرو بلوم ہوتا ہے نا یہ ایک جینوان ہوتا ہے جینوان اور ہمارے ساتھ ہوتا ہے اب تمہیں شرم نہیں ہے کہ اڑ جائیں شاباش جب میں اسے نیچے مو کرتا نا یہ جہاں پر اپنے چیز کو دیکھنے لگتا ہوں اور یہ اوپر سے نا باز پھر کیا بتاؤں میں آپ کو اتنی خوشی ہوئی ہے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ ہماری چیز نے انڈے جانا سٹارٹ کر دیا اور میرے خیال میں آج ان کے دو انٹے ہو جانے چاہیے تھے لیکن میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ ڈھولی نمبر جو وان کی ڈھولی نمبر ہماری یہاں سے نظر آ جاتی ہے یہ یہاں سے تو یار اس میں суд آل ھولی نمبر تھے مو ایک ایک نمبر نکا ہ proof ڈھولی نمبر 5 ڈھول جاتی ہے بچے نہیں ڈال روٹی نہیں ڈالی بچے نکلنے کے چانس ہی چانس ہی نہیں ڈالکہ ایک دن رہتے ہیں اور ایک دن رہتے ہیں ہم بھی اڑھو تم بھی اڑھو ملہ آگیا موفت کا فین ہے موفت کا فین ایک چاولوں کے پلیٹ رہا ہوں بریانی کس کی آگیا کس کی آگیا کس کی آگیا کس کی آگیا تمہیں کھانی چلو بات نہیں چلو باہتا ہوں وہ اس وقت پورا موڈ ہے اور جانا آپ اسمان دیکھیں کیسا ہو رہا ہے فول قولے باتل آیا ہوں اور باتل بھی گر 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 کر رہا ہے مجھے لگتا ہے ابھی ابھی بہت تیز بارش آنے والی ہے بارش میں مہارت کوئی نہیں یار ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ یار جب ہماری اگر سفائی نہ ہونا ابھی تو سفائی ہوئی پڑی ہے ہماری پڑی اگر سفائی نہ ہو تو یہاں سے پانی جاتے اور روک جاتے اور پانی کے روکنے کی جاتے چھت بھر جاتے اور چھت کے بھرنے کے جاتے ایسے اٹھاری ہوتے چھت پیرا کھولنا پڑتے بس بارش جنا یہی مسئلہ ہوتا ہے اگر ساف آنا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے آپ ان کا بہر نہیں آنا بہر نہیں آنا یار آپ ان کو پتا ہے یہ آپ ان کو روکنا پڑتا ہے کہ تم نے باہر نہیں آنا بہی شہدادوں بہر نہیں نکلنا ابھی تو اب ان کے نا کار ڈیفرنٹ ہوتے ہیں یہ یہاں کس کا کونس ہے اس کا کونس ہے اس دیکھ زیادہ بھگر ہو رہے ہے یعنی کہ تھوڑی 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 بہر میں تلکتہ چلتا جا رہا ہے میں اتنی زیادہ ڈیوڑھا رکھے اس کے اندر پانی بھار دیا تھا کیونکہ یہ جو چھوزیں ہمارے اوپر ٹھائے رہے ہیں ان کو کل سیدہ ہی گرمی لگ رہی تھی اور میرے خیل میں جہاں پر یہ پہلے تھے پہلے اسی میں سوتے تھے بتاؤ بارال مجھے ان کو گرمی ازاد لگ رہی تھی میں نے مٹی والا پیار لگتا ہے کیونکہ یہ چھنڈا ہوتا ہے نا اس کے ساتھ بیٹھ جائیں اس کے اندر گھوز جائیں جو کچھ بھی کریں نا ان کو یہ ہے کہ سردی نہیں لگے سردی نہیں سوری گرمی گرمی نہیں لگے گی تو یہ الحمدللہ ہمارا پیجن کا بچہ بلکل ہو کیا ہم نے اسے کال الگ کرنا تھا ابھی ابھی میں اسے کر لیتا ہوں ابھی 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 کر لیتا ہوں اور یہ ہماری فیمل پیجنی الحمدللہ بلکل ٹھیک اور دونوں اندر پر بیٹھی ہو جائے اس کے بچے میں نکلنے والے ہیں گائز بادر گراج رہا ہے نا وازاریان مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ہمارے پیجن نے بھلک ہو جانا کہ ابھی ابھی بچے دیا اندے دیا تو جہاں کال میں نوٹ کر رہا تھا پتے کترے دن ہو گیا گائز اندازہ لگا جا رہا ہے سردی نے کال پرسو اندے ہو گیا اس نے 8 سے 9 دن ہو چکے اس کو اندے دیا ہوئے جار تو اس کا بچے نکلتے ہیں انیس دن بعد انیس سے اٹھانہ دن میں بچے نکلتے ہیں تو اس کا مطلب ڈالہ سرکتے ہیں اس کے نائے بچے نکلیں گے ڈالہ سرکتے ہیں تو لوگوں کے عادت ہوتے ہیں کہ جیسے ہی بارش ہونے لگتی ہے جیسے ہی آنے لگتے ہیں پتاں گونہ سٹاٹ ہو جاتے ہیں ڈالہ سرکتے ہیں ڈالہ سرکتے ہیں اللہ حافظ